سلیم بخاری صاحب سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے خاص طور پر جو آج ایک فیصلہ کن لگی ہیں کہ جی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کاف لیگ نے بھی دو دن کا وقت مانگ لیا ہے بٹ میں آپ سے خاص طور پر یہ جاننا چاہوں گی کہ فرض کر لیں تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو بخاری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان گھر بیٹھ جائیں گے تسلیم کر لیں گے چھپ کر کے مان لیں گے اس سب چیز کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کو تو شاید اندازہ ہی نہیں ہے احساس ہی نہیں ہے کہ واقعی عمران خان کتنا خطرناک ہو سکتا ہے مجھے اس صورتحال کی گھمبیریت کا اندازہ اس دن ہوا تھا جب میرے ملک کے پرائیم میسٹر عمران خان نے مجھے بتایا کہ اگلے تین ماہ بہت کروشل ہیں تو تب سے مجھے اندازہ ہونا شروع ہوا کہ کچھ نہ کچھ گربڑ کہیں نہ کہیں ہیں تھوڑا پیچھے چلے جائیں آپ اس کے بعد ایک عالی عوضے کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو بیٹ بلڈ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے بیچ ہے اس نے ایک پیج پر ہیں ایک پیج پر ہیں ایک پیج پر گئے ہیں منترہ کا تو جنازہ نکال دیا وہ اپنی سننے کو ملتا آپ کو کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی ترجمان آپ کو ایک پیج کی کہانی سناتا دکھائی نہیں دے گا ایک میرے لیے یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے دیکھئے کہ یہ ملاقاتیں جو زور پکڑ رہی ہیں لاہور پچھلے دو تین ہفتے سے پولٹیکل ایکٹیوٹیز کا حب بنا ہوا ہے یہ ملاقاتیں بلا وجہ نہیں ہوتی ہیں یہ وہ اشارے جس کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں جس کا مجھے سب سے پہلے اس ملک کے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب نے بتایا کہ اپوزیشن کی ساری لڑائی یہ ہے کہ جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہیں وہ ان کے سر پر آ جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جب اپنے بیان میں وہ یہ کہیں عمران صاحب میں آپ کے آگے ہاتھ بانتا ہوں جہاں گیر ترین کو ملا لیں یہ اس فیکٹر کی بات میں کر رہا ہوں جس کا ابھی تک تذکرہ نہیں ہوا میں اس کے اوپر آتا ہوں تب مجھے پتا چلتا ہے کہ سمتھنگ is wrong سمویر اب آج ہے ان ملاقاتوں کے اوپر یہ ملاقاتیں اس بھی یہ نہیں ہیں کہ نمبر گیم پوری ہے یا نہیں ہے نمبر گیم پوری ہونے کے فالو اپ کے طور پر یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور فوکس یہ ہے کہ اگر طریقہ ادم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر پنجاب اور سینٹر میں کیا سیٹ اپ ہوگا کون کے سودے کے لیے جائے گا چیف میسٹر ایکٹنگ کون ہوگا یا جتنے بھی عرصے کے لیے ہوگا اور پرائیم میسٹر کون ہوگا یہ اس قسم کی گفتوگو ہو رہی ہے اور اس قسم کے مسائل جو ہیں ان کے اوپر ایک کنسینسز حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ منظر نامہ جو ہے موسیقی